بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن بابی علم خوش آمدید سامائن کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خوش و خورم رہیں شاد و آباد رہیں آمین سامائن سب سے زیادہ بیماریاں گلے ہوئے کھانے سے ہوتی ہیں گلے ہوئے کھانے اور پکے ہوئے کھانے میں فرق ہوتا ہے جس طرح ایک سیب پکا ہوا ہوتا ہے اور ایک سیب گل چکا ہوتا ہے گلا ہوا سیب آپ بہت آرام کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اسے چبانا بھی نہیں پڑے گا بلکل اسی طرح سے مٹی کے برطن میں کھانا اہستہ اہستہ پکتا ہے اور وہ پکتا ہے اس کے بارکس سلور سٹیل یا پھر پریشر ککر یا نان سٹیک میں کھانا پکتا نہیں ہے بلکہ کھانا گل جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے برطن بدلیں یقین جانیں جن لوگوں نے برطن بدل لیے ان کی زندگیاں بدل گئیں کوکنگ آئل کوکنگ آئل وہ استعمال کریں جو کبھی جمع نہ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں ہے وہ زیتون کا تیل ہے زیتون کا تیل مہنگا ہے ہر کوئی استعمال نہیں کر سکتا تو پھر سرسوں کا تیل استعمال کریں کیونکہ وہ بھی جمتا نہیں ہے سرسوں کا تیل واحد تیل ہے جو ساری عمر نہیں جمتا اور اگر جم جائے تو وہ سرسوں کا تیل نہیں اور سرسوں کا تیل جس چیز میں ڈال کر استعمال کریں گے وہ چیز بھی نہیں جمیں گی اس کے زندہ مثال اچار ہے جو اچار سرسوں کے تیل کے اندر رہتا ہے اس کو نہ تو پھپوندی لگتی ہے نہ وہ گلتا ہے نہ اس کو جالا لگتا ہے اور جب یہ سرسوں کے تیل میں بنے ہوئے کھانے یا اچار یا پھر سرسوں کا تیل انسانی جسم کے اندر جاتا ہے تو اس انسان کو کبھی بھی فالج مرگی یا دل کا دورہ نہیں پڑتا نہ ہی گردے فیل ہوتے ہیں اور وہ شخص جو سرسوں کا تیل استعمال کرے ساری زندگی بلیڈ پریشر کے مرض سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ سرسوں کا تیل نالیوں کو صاف کرتا ہے اور جب نالیاں صاف ہو جائیں گی تو دل کا زور نہیں لگتا سرسوں کے تیل کے فائدے ہی فائدے ہیں دیہاتوں میں جب جانور بیمار ہوتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں کہ ان کو سرسوں کا تیل پلائیں آج صرف جانوروں کو ہی نہیں بلکہ انسانوں کو بھی سرسوں کے تیل کی ضرورت ہے سامین تیسرے نمبر پر نمک نمک بدل لیجئے نمک کیا ہوتا ہے نمک انسانی جسم میں کیا کردار ادا کرتا ہے تو جان لیجئے نمک انسان کے کردار کی تعمیر کرتا ہے ہمیں نمک وہ لینا چاہیے جو مٹی سے آیا ہو اور وہ نمک آج بھی پوری دنیا میں بہترین پاکستانی کیوڑا کا گلابی نمک ہے پنک ہمالین نمک سامین ہم گھر میں آئیوڈین ملا نمک لاتے ہیں جس نمک نے ہمارا کردار بنانا تھا وہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ پتھر والا نمک استعمال کریں اس کے بعد میٹھا سامین میٹھے کا انسانی دماغ کو چلانے اور انسانی جسم کی کارکردگی اور صحت میں بہت عمل دخل ہے لیکن بدقسمتی سے ہم نے اصل میٹھا یعنی گھڑ کھانا چھوڑ دیا ہے اور چینی کھانا شروع کر دیا ہے خدارہ چینی کا استعمال ترک کر دیں اور گھڑ استعمال کرنا شروع کیجئے پانچویں نمبر پر ہے پانی انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے پانی جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں پانی بھی ہمیں مٹی سے نکلا ہوا پینا چاہیے پوری دنیا میں آبِ زمزم سب سے بہترین پانی ہے اور اس کے بعد کوئے کا پانی اس کے بعد مٹی سے نکلنے والی گندم استعمال کریں گندم کو کبھی بھی چھان کر استعمال نہ کریں گندم جس حالت میں پیس کر آتی ہے اسے ویسا ہی استعمال کریں سمجھ مٹی کے برطن سرسوں کا تیل گھڑ پتھر والا نمک زمین کے اندر والا پانی مٹی کے برطن میں رکھ کے کھانا اور پانی پینا اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ گندم کا آٹا اور وہ بھی چھانے ہوئے بغیر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں لیں یہ ساری چیزیں ہم اس لیے لیں کہ اسی میں صحت ہے اللہ پاک نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم نے مٹی میں ہی واپس جانا ہے اور یقین مانئے ان چند چیزوں پر ان چند باتوں پر عمل کر کے آپ جو زندگی اللہ پاک نے ہمیں توفتن دی ہے اس کو بھرپور اور صحت مند بنا سکتے ہیں بہت شکریہ ہمین بابی علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ بابی علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں سامین ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اندہا خود موسیقی موسیقی موسیقی